سدہ صاحب کی اجازت سے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مخالے کا عنوان ہے اردو تدریس کے عصری تخاذے اور مولم کی بدلتی ذمہ داریاں زبان کی تعلیم و تربیت کے لیے ماحول سب سے اہم بنیاد ہے مادری زبان کی تعلیم کے لیے بچہ اپنے گھر کا ماحول پاتا ہے مگر اس ماحول میں مادری زبان کی تعلیم کی تمام عجبی اناثر موجود نہیں ہوتے اس لیے اسکول اور باخاہدہ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اردو کی ترقی کیلئے سب سے اہم اور ضروری چیز اس کی تعلیم ہے اگر کسی زبان کی تعلیم کا نظام درم برم ہو جائے تو پھر اسے تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا دنیا کی تمام بڑی زبانیں اور خود اردو بھی اس لیے ترقی کی رہا پر گامزن ہوئی کہ وہ باخاہدہ تعلیم سے جڑی ہوئی ہے مگر بدقسمتی سے آج اسکولی سطح پر اردو کی تعلیم سخت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے جبکہ پرائمری اور سیکنڈری سطح کے اسکول میں ہی اردو تعلیم کا نظام ہی اردو کی ہماجہت فاروق کا زامن ہے آج ہم کمپیوٹر کے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں پر آج کا حاصل کیا ہوا علم ایک دن بعد یا چند گھنٹوں بعد پرانا یا قدیم ہو جاتا ہے وہ علم وہ ہنر جو ہمارے اجداز سے لاکھوں میل دور تھا وہ آج ہمارے اونگلیوں کی حرکت پر موجود ہے زندگی کے ہر شعبے میں جہاں نئی نئی ایجادات نے زندگی کو آسان اور آرامدہ بنایا ہے وہیں علم و ہنر حاصل کرنے میں بھی ہم نے محنت اور مشاقت کو ترک کر دیا ہے یہ اردو تجزیز کے چند مسائل ہیں تخاذہ دور جدید کے جس میں پہلا ہے اردو مواد دوسرا ہے قابل اساتذہ تیسرا اساتذہ کی تخرری چوتھا ہے تحقیقی کام نیکسٹ ہے شعب اردو کا بند ہونا نیکسٹ ہے غیر سائنسی اور غیر پیشاوارانہ تدریس نیکسٹ ہے اردو ذریع تعلیم اور روزگار عدوی تکنالوجی سے لاعلمی اردو زبان کا سماجی اور معاشرتی استعمال اور لاسٹ ہے احساس ذمہ داری نیکسٹ اب پہلا جو مواد پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے آج کے اس دور کا وہ ہے اردو مواد کا صبح شیخ الجامعہ صاحب نے اور رجسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس اردو اس مضمون کے لیے تو بہت سارے مواد کتابیں وغیرہ موجود ہیں ابھی اگر ہم اعلان کر دے کہ اقبال پر لکھی ہوئی کتابیں جمع کی جائے تو لاکھوں کتابیں جمع ہو جائے گی غالب پر لکھیوی کتابیں جمع کی جائے لاکھوں کتابیں جمع ہو جائیں گی لیکن اگر ہم تبعیات پر کیمیا پر سائنس پر انجینئرنگ پر یہی بات بولتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارا دامن کالی ہے تو سب سے اہم مسئلہ اثر حاضر کا سب سے بڑا تخاظہ ہے ہم جو اردو سے دور ہو رہے ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جدید علوم کی اردو میں کتابیں بہت کم موجود ہیں اور اس کا موادی بہت کم موجود ہیں ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر یا سرکار کی طرف سے چاہے ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو اس کی طرف سے اردو میں کتابیں شائع کرنے کا کوئی باخائدہ نظم نہیں ہے کبھی کبھار کچھ ریایت دے دی جاتی ہے لیکن اس باخائدی کے ساتھ اردو کتابیں شائع نہیں ہوتی ساتھ ساتھ خود اردو والوں میں انجینئنگ شوبرز سے ریلیٹیڈ ہو یا سائنس سے ریلیٹیڈ ہو وہ لوگ بھی خود اپنی مضمون کی کتابیں اردو میں لکھتے نہیں ہیں شائع نہیں کرتے یا لکھتے بھی ہیں تو اس کی تعداد بہت کم ہے تو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کا جو اردو میں اردو والوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مواد کا مسئلہ ہے اور اگر مواد اویلیبل بھی ہے تو وہ جامع ہم گلوبل کمپیٹیشن کی بات کرتے ہیں لیکن وہ جو مواد ہوتا ہے وہ مطلب کیا کہیں گے بہت ہی لوکل لیول کا ہوتا ہے ہم اس کو پڑھ کر گلوبل عالمی سطح پر جو ہے تو کمپیٹیشن نہیں کر پائیں گے نیکس لیجئے سر خابل اساتذہ کسی بھی اچھے نظام کو چلانے کے لیے اور اچھے طلبہ سماج کو اور ملک کو دینے کے لیے خابل اساتذہ کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج جدید تقنیق سے نواقف ہیں خاص طور پر ہمارے اساتذہ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جامعاتی سطح پر یا جو شہر والے کالیجے سے وہاں ہم دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک وہاں ٹیکنالوجی کے آلات موجود ہو لیکن دیہات میں اور دیگر جو باقی دیگر شہر ہیں وہاں پر اسکولوں میں تقنیقی آلات دور کی بات ہے وہاں بجلی موجود نہیں ہے کہاں سے ہم وہ سب چیزیں کر پائیں گے اور کہاں سے ان طلبہ کو جو ہے تو گلوبل لیول پر تیار کر پائیں گے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کی لیے نصاب بہت اچھا ہے حکومت کی طرف سے بنا دیا گیا اس کے اوپر کہیں سیمینار ہو گئے اس کے اندر ترمیم کی گئی تبدیل کیا گیا پھر کتاب بنائی گئی بہت اچھا نصاب ہے لیکن اگر اساتھ ازہ اچھے نہیں ہے تو بھی نصاب کے اچھے یا برا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ بہت معمولی نصاب ہوتا ہے لیکن اساتھ ازہ اچھے ہونے کے وجہ سے اس کو اس میعاری انداز میں پڑھاتے ہیں اس میعاری انداز میں اس کا اطلاع کرتے ہیں کہ اپنے آپ جو ہے تو ریزٹ یا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے اساتھ ازہ کا گرتا ہوا میعار آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے تو میعار گر رہا ہے تقروری کے عمل میں کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں کسی کو جو ہے تو استاد کی وفاداری کا صلح ملتا ہے کئی سیاسی سکھا چلتا ہے کئی اور کوئی دوسرے دباؤ لائے جاتے ہیں اور ہما قسم کے ہتھکنڈے اپنا کر جو ہے تو ملازمت میں یہ چیزیں آج عام ہو گئی ہے جس کا تعلیم و تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے پورا نظام ایسا ہو گیا میں ایسا نہیں کہتا لیکن کچھ حد تک یہ باتیں اب ہمارے اندر جو ہے تو اروج پا رہی ہے جس کی وجہ سے بھی جو ہے تو خابل اساتذہ ہم تک پہنچنے پا رہے یا خابل اساتذہ کا تقرر ہونے پا رہا نکس اساتذہ تقرری کا عمل بیرونی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ملازمت کے لیے جگہ دستیاب ہوتی ہے تو عالمی سطح پر ٹیچر کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس ایسا ہے اور ایک سال کا کانٹریک دے کر اس کی جانچ کی جاتی ہے خابلیت کی تربیت کی کس قابل ہے اس کے نتائج کیا ہے سال بھر کے اس کے بعد اس کو پرمنٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس ہندوستان میں ایسا کوئی نظام بنایا جائے تو ہماری اسالزہ کی یونین ہنگامہ کھڑے کر دیں گی ایسے کیسے ہو سکتا ایک مرتبہ پروانہ مل گیا اب اس کا من چاہے وہ پڑھائے من چاہے آئے باقی دیگر سہولت لینا اور دیگر پرسیجر کو پورا کرنا وہ اپنا مقصد سمجھتا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں خود بھی بہتر نہیں ہے دوسرا کوئی بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے جانے دونا کیوں کام کر رہے ہو کیا ضرورہ تھی تم کو چڑھ رہا ہے سب برابر چلنے دو وغیرہ وغیرہ نیکس تحقیق کام ہمارے پاس تحقیق تو بہت ہو رہی ہے مقالے بہت لکھے جا رہے ہیں لیکن تحقیق نہ کے برابر ہو رہی ہے مقالوں کا لکھا جانا ایک الگ بات ہے اور تحقیق کا ہونا ایک الگ بات ہے تو تحقیق کام پچھلے اگر اردو خاص طور سے اردو زبان اور تدریس کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے داہی کے اندر چند مقالے یا چند تھیسے سے ایسے ملیں گے جنہوں نے عالمی سطح پر اپنی چھاپ چھوڑی باخت سب نے جو ہے تو صرف اپنی خانہ پوری کرنے کے لیے یا ڈگری حاصل کرنے کے لیے یا انکرمنٹ حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف توجہ دی اور کامیابی حاصل کی جات کے طریقوں میں بھی کامیابی حاصل کی ہم دیکھتے ہیں کہ ممتحین کو جو ہے تو ائرپورٹ سے لانے جانا ہوتل میں رکانا اس کے ساتھ جو ہے تو ہما قسم کی جھوڑ باتیں کرنا ہے کہ سر آپ سے بہتر اور آپ سے اچھا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں تحقیق کام کے اندر یہ چیزیں بھی حائل ہو گئی ہیں اس وجہ سے بھی اردو کی ترقی میں کہیں نہ کہیں جو ہے تو رکاوٹ آ رہی ہے شعبہ اردو کا بند ہونا جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں معاراشترا کا تقریبا تقریبا جو ہے تو ہر سال دس سے بارہ کالیج اور یونیورسٹی کے شعبوں کو معاراشترا گورنمنٹ نوٹیس دے رہی ہے کہ آپ کا شعبہ ہم بند کرنے والے ہیں شعبوں میں بچوں کی تعداد چار تین دو بہت مشکل سے کوئی بہت ٹیچر محنت کر رہا ہے تو دس سے بارہ لوگ وہاں موجود ہیں تو ہر سال شعبے جو ہے تو اردو کے بد ہو رہے ہیں لیکن اس کی فکر کسی کو نہیں نہ ہی جو ہے تو وہاں کے پروفیسر کو نہ منتظمین کو نہ انتظامیہ کو نہ خود اردو کے طلبہ کو کہیں جو ہے تو اس طرح کے معاملات میں معاراشترا کی بات کر رہا ہوں اور بھی اسٹیٹ میں ہو رہے ہیں ترہ ترہ کے معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں تو حکومت بھی کیا کر رہی ہے ان تمام چیزوں کا بہانہ بنا کر اردو کے اداروں کو جو ہے تو بند کر رہی ہے جس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں خود اردو والے ہم ہیں غیر سائنسی اور غیر پیشہ واران تدریس تدریسی جو نئے تکنیک کے طریقے آ رہے ہیں یا جو نئے نظریات موقعین جو تدریس کے نئے انہیں تریخے دریافت کر رہے ہیں ان کو اپنانے یا ان کا اطلاق کرنے کے لیے ہم جو ہے تو بہت سس طرفتاری سے ہمارے جذبے کا اظہار کرتے ہیں روایتی تریخے پر ہی ہم زیادہ مبنی ہیں نئے تکنیک سے گھبرات ہوتی ہے کون کرے گا کون بتائے گا کیوں ہم ذمہ داری لیں گے اس وجہ سے بھی جو ہے تو ہم وہ ماحول پیدا نہیں کر پا رہے ہیں جس کی آج جو ہے تو اشد ضرورت ہے اردو ذریع تعلیم اور روزگار سماجی پسماندگی کی جو ہے تو مثال بنتے جا رہی ہے اردو ذریع تعلیم اب یہ اپنے اروج پر بڑھ رہی ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے اردو پڑھ کر کہیں ہم بے روزگار تو نہیں ہو جائیں گے سب سے بڑا سوال والدین کے ذہن میں اور پڑھنے والے کے ذہن میں آتا اردو زبان کو پڑھ کر ہم مجبور تو نہیں بن رہے ہیں ریاستی زبان اور انگریزی لیندین کا رشتہ خائم کرنا یعنی کہ دیکھئے ایک طرف یہ بات اپنی طور پر ضروری ہے کہ ہم کو انگریزی اور جو ریاستی زبانیں ہیں کیسے مہاراست میں مراتھی بولی جاتی ہے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے انگریزی کا پڑھنا بھی ضروری ہے مگر اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں اگر اردو پڑھوں گا تو بے روزگار ہو جاؤں گا میں اردو پڑھوں گا تو کم تر ہو جاؤں گا بلکہ اس احساس کے ساتھ کہ میں اس کے ذریعے اپنی زبان میں مہاراست حاصل کر کے انگریزی مراتھی پڑھ کر اور بھی جو ہے تو اپنے آپ کے اندر نکھار پیدا کر سکتا ہوں عدبی تیکنالوجی سے لاعلمی جیسا میں نے پہلے بتایا ہم ہمارے پاس پہلے تو اسکولوں میں موجود ہی نہیں ہے انتظامیاں وہ سہولت ہی فرام نہیں کرتا کہیں انتظامیاں سہولت فرام کر بھی دیتا ہے جیسا فرد صاحب نے اپنے مخالے میں بتایا کہ خود اس شعبے کی جو ہے تو لینگویج لائب آرڈری کو چوہو نے کھا لیا استعمالی نہیں ہوتا تو لاعلمی اور بغیر استعمال کی وجہ سے بھی جو ہے تو معاملات آج دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اردو زبان کا سماجی اور معاشراتی استعمال خاص طور سے جیسا ابھی سر نے بتایا کہ پینٹ پتلون کا پینٹ ہو گئی آہستہ آہستہ وہ روز مرہ کے استعمالات اردو زبان کے ہم نے ہماری زندگی سے ترک کر دیا اب آپ تصویر میں دیکھئے کہ یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے لو یور فوٹ ویئر آوٹ سائٹ حالانکہ اگر یہ ہمارے گھر میں یا دکان میں لگایا جا رہا ہے تو اپنے جوتے چپل باہر اتاری ہے اردو میں لکھا جا سکتا تھا لیکن ہم نے کیا کیا اس کو بدل دیا معاشراتی طور پر ہم خود بھی جو ہے تو اردو کا استعمال ترک کر رہے ہیں شادی کے دعوت نامیں اگر صرف اردو میں شائع کر دیے جائیں اور اردو میں دعوت نامہ پیش کیا جائے تو سامنے والے کو کم علم لاعلمی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ ارے اس کو پتہ نہیں دوسری زبان آتی نہیں آتی اور کیوں کہ یہ وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو دیگر زبان کا استعمال کرنے کو ہم نے جو ہے تو اسٹٹس سمجھ لیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہو بھی ہو لیکن اپنی زبان کا معاشراتی سماجی استعمال ہونہ بھی بہت ضروری ہے احساس ذمہ داری سب سے اہم کام ہم کو یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہماری وہ زبان جیسے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کی مثال نہیں تو وہاں کے ایم بی بی ایس تعلیم اردو میں دیا تھی انجینئر اردو میں ہوتا تھا تو کیا ان لوگوں نے پڑھ کر عالمی سطح پر اپنا سکھا اپنا لوہا نہیں منوایا بالکل وہ کامیاب رہے تو آج ہم کو یہ احساس پیدا کرنا ہوگا ہم بھی عالمی سطح پر کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ ہم کو جدید طریقے اور جدید نظریات کا اطلاع ہماری تدریس میں اور ذریعہ تعلیم میں کرنا ہوگا اب امکانات کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ تو ہو گئے مسائل امکانات کس طرح سے ہو سکتے ہیں مولیم کی ذمہ داریاں کس طرح سے بدل رہی ہیں تو چند ذمہ داریاں ہیں پیشہ وارہ نشنما مولیم کی ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے نیکسٹ ہے تشقیسی اور تدراکی تدابیر کا تدریس کا استعمال روز مرہ کی تدریس میں عدبی تکنالوجی کا استعمال کارے ہوشمن دو ہارڈ ورک ویٹ سمارٹ میتھر مولیم اور والدین کی تنظیم نیکسٹ ہے پیشہ وارہنا شناخت بنائے اور موجودہ نساب اور درسی کتاب کا تنقیدی جائزہ سیویل سرویس اور مخالوہ جاتی امتحانہ کی تیاری انگریزی ہنڈی اور دیگر زبانوں سے شنہ سائی تحقیحی کام کو کے میار کو بلند کرنا باقیہ پانچ کو تو میں پہلے ایکسپین کر چکا ہوں چھٹی یہ لگائی ہے پیشہ وارہنا شناخت بنائے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے استاد کا نام ہی ہمارے شعبے کی پیچھان ہوا کرتا تھا ایک زمانہ تھا کہ ہمارے استاد کا نام ہی ہمارے شعبے کی پیچھان ہوا کرتا تھا یہ کیوں تھا انہوں نے صرف درسی کتاب کو مکمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی صلحیتوں کے ذریعے اپنے طلبہ کو خود متعلقی عادت ڈالی وہ خود متعلق کرنے والے تھے اپنے خون جیگر سے جو ہے تو طلبہ کے تعلق سے ہمیشہ فکر نہ رہنے والے لوگ تھے اس وجہ سے ان کا نام شعبے کی شناخت بن گیا اس کے بعد سیویل سرویس کی بات کریں گے ہم یا مخابلہ جاتی امتحانات کی تو دیکھئے معراشتر میں خاص طور سے جہاں پہ مسلم آبادی ہے وہاں پر پچاس مارس کا دسوی کی سطح پر پچاس مارس کا مراتھی وہاں کی ریاستی زبان لیا جاتا ہے اور پچاس مارس کا عربی یا فارسی لیا جاتا ہے جب یہ بچہ کامیاب ہو کر کچھ بن کر ریاستی گورنمنٹ کی ملازمت کو اختیار کرتا ہے منتقیب ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سو مارس کا ہنڈرڈ مارس کا مراتھی پاس کر کے آئیے تو ہی ہم آپ کو کنٹینو کرے گے تو کیا کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی رہنمائی ہم پہلے سے ہی کرتے ہیں اور ان کو پہلے ہی پچاس مارس کے بجائے سو مارس کا مراتھی دینے کے لیے کرتے ہیں اور جیسے ہم دو ہزار دس کے بعد ٹی ٹی سی ٹی کے ذریعے مہاراشترا میں پرائیمری اور سیکنڈی لیور پر ساتھ اسے کا تخرر ہو رہا ہے تو ٹی ٹی کا امتیان تو موروزی طریقے پر ہوتا ہے اپجکٹو ٹائپ پہ ہوتا ہے لیکن ڈی ایڈ اور بی ایڈ کا امتیان ڈسکرپٹی ہوتا ہے بچہ ڈی ایڈ بی ایڈ پورا پاس کر دیتا ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ موروزی امتیان کیا ہے تو بی ایڈ ڈی ایڈ کے جانچ کا طریقہ اور ٹی ٹی کے جانچ کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو اس کو بھی اس میں ہم شامل کریں اور ڈسکرپٹیو کے ساتھ ساتھ موروزی طریقے جانچ کو بھی ہم جو ہے تو ڈی ایڈ اور بی ایڈ کے اندر اس کا اطلاق کریں کہنے خلاصے کی طور پر مقصود مدت میں نصاب کی تکمیل ایک مولنگ کی ذمہ داری ہوتی ہے مگر وہ چاہے تو اپنے اس محدود وقت میں طلبہ کے نصاب سے کچھ زیادہ بھی دے سکتا ہے البتہ اس کے لیے محنت اور خون جگر میں گرمی کی ترکار ہے یہ مہارت مولین چاہے تو معمولی محنت جو مستقل مزازی کے ساتھ ہوتو حاصل کر سکتا ہے اگر مولین اس محنت کو اپنا معمول بنا دے تو اردو کے بے رنگ اور بے قیف تدریس میں نقلاب آ سکتا ہے ساتھ ہی اردو تدریس کے میار کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی محدود سوچ سے باہر نکلے نکل کر بگر زبان و عدب کی درزگاہوں سے رابطہ خائم کرے اور رابطہ خائم رکھیں صرف تدریس کے حوالے سے ہم اردو زبان کی ترقی کی زمانت نہیں دے سکتے شکریہ